خیرکم من تعلم القرآن و علمه تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اہدن السراط المستقیم ہمیں سیدھی اور سچی را دکھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت آدمی ابلغوں کے سامنے سورة الغاشیہ کی تلاوت کروں گا اسی دلمان تجمع و تفسیر بھی بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی آیئے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حديث الغاشیہ وجوہ یومیز خاشعہ عاملت ناصبہ تصلا نارا حامیہ تسقا من عین آنیہ ليس لهم طعام إلا من ذریع لا يسمن ولا يغنی من جوع وجوہ یومیز ناعمہ لسعیها راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیها لاغیہ فیها عین جاریہ فیها سرور مرفوعة واکواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابی مبسوسة حل اتاک کیا تیرے پاس پہنچی حدیث بات خبر غاشیہ ڈھاک لینے والی یعنی قیامت وجوہ یعنی چہرہ مو خاشعتن خوفزدہ ضلیل ہونے والے عاملتن کام کرنے والے تھکے ہوئے ناصبتن محنت کرنے والے تکلیف والے تسقہ پانی پلائی جائیں گے عین چشمہ پانی آنیا گرم کھولتا ہوا پانی ذریع من خاردار زہریلی گھاس اس میں نو موٹا کرے گی نعیمتن ترو تازہ لسعیها اپنی سعی و کوشش کے سبب عالیتن اوچی بلند پایا جنتن عالیہ بہشتے بھری لا تسمعو نہیں مٹیں گے نہیں سنیں گے لا غیتن لغو بات بہودہ باتیں سرور تختص مرفوعتن اوچی عالیشان اکوابن گلاس جام موضوعتن دھرے ہوئے نمارقو گاؤ تکیے مصفوفتن قریلے سے بیچے ہوئے ذرابی قالین مبسوستن بیچے ہوئے یہ ترجمہ دیکھتے ہیں کیا تجھے بھی چھپا لینے والے قیامت کی خبر پہنچی ہے اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے اور دہتی ہوئی آگ میں جائیں گے اور نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلائے جائے گا ان کے لئے سوائے کانٹی در دلختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا بہت سے چہرے اُس دن ترو تازہ اور آسودہ حال ہوں گے اپنی کوشش پر خوش ہوں گے بلندوبالہ جنتوں میں ہوں گے جہاں کوئی بہودہ بات نہیں سنیں گے جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا اور اُس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور اب خورے رکھے وہ ہوں گے اب خورے رکھے وہ ہوں گے مجھے لاتا ہے کوئی جھرنا ٹیپ ہوگا اوپر سے اور ایک قطار لگے ہوئے تکی ہوں گے افلا ينظرون الى الابلی کیف خلقت وإلى السماء کیف رفعت وإلى الجبال کیف نصبت وإلى الارض کیف ستحت فزکر انما انت مزکر لست عليهم بمسیطر اِلَّا مَن تَوَلَّا وَكَفَرْ فَيُعَزِّبُهُ اللَّهُ الْعَزَابَ الْأَكْبَرْ اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ینظرونہ دیکھتے ہیں ابل موٹ خلقت پیدا کیا گیا روفعت بلند کیا گیا نصبت گاڑے قائم کی گئی ستحت بچھائی گئی فزکر پستو یاد دلا انما اس کے سوا مزکر یاد دلانے والا نصیحت کرنے والا لستا نہیں ہے تو موسائی تیرون زبردستی کرنے والا اکبر بڑے سے بڑا بڑے سے بڑا یہ سورہ بہت اہم ہے غور سے پڑھیں گے غور سے سنیں گے ترجمہ ترجمہ کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے غور سے سنیں گے غور کا چیرہ بھی دیکھے گا کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے وہ کس طرح پیتا کیے گئے اور آسمان کو کس طرح اونچا کیا گیا ہے اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح گاڑ دیئے گئے ہیں اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے پس آپ نصیحت کر دیا کریں کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں آپ کچھ ان پر داروغہ نہیں ہیں ہاں جو سر گردانی کرے اور کفر کرے اسے اللہ تعالی بہت بڑا عذاب دے گا بے شک ہماری طرف اٹھکا ان کا لوٹنا ہے پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا تفسیر میں قیامت کا بیان ہے قیامت کا منظر قیامت کے دن عجیب عجیب مسئیبتیں ہر طرف سے پھوٹ پڑیں گی جن کو قولان مجید نے بار بار اور طرح طرح سے بیان کیا ہے غرض یہ ہے کہ آدمی اس دن کی ہولناکی سے بچنے کا آج سامان اکٹھک کر لے قیامت کے دن حقیقی فیصلے کا دن ہے اور اس کا واقع ہونا ضروری ہے دوزخ کا بیان ہے دوزخ اور اس کے عذاب کا بیان بھی بہت خوفناک ہے جو آج اچھی طرح سامان میں نہیں آسکتا ہاں دنیا کے بڑے سے بڑا عذاب اور سخت تخلیفوں سے دوزخ کی معمولی عذیت کا قدر اندازہ کیا جا سکتا ہے دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت بھی ختم ہوئی جاتی ہے اور اس کو برداست کر ہی لیا جاتا ہے کیونکہ یہاں کی زندگی بھی ناپائدار ہے یہ ختم ہوئی اور تخلیف دور ہوئی مگر دوزخ کی مصیبت اور عذاب کہ نہ اس میں کمی ہوگی اور نہ وہ کبھی ختم ہوگی اور نہ ہی دوزخی کی زندگی ختم ہوگی کہ اس سے نجات مل سکے اللہ تعالی ہی اسے بچانے والا ہے آئیے جنت کا بیان دیکھتے ہیں جنت آدمی کی خواہشوں کے پورا ہونے کا مقام ہے جو جی چاہے گا اپنے آپ آنن فانن مہیا ہو جائے گا نہ جنت کی راحتیں کم ہو نہ جنت کی راحتیں کبھی ختم ہوگی اور نہ جنتی کی عمر کبھی ختم ہوگی اب اسی سے قیاس کر لینا چاہیے یعنی سوچ لینا چاہیے کہ یہ کیسی بہتر چیز ہے اور اسے حاصل کرنے کے کس قدر کوشش کرنی چاہیے عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کی خواہش کرو اور اس کے لیے کوشش کرو جنت کی خوبیوں کو کوئی گن نہیں سکتا فائدہ زمین و آسمان کی ہر چیز سے قدرت کے کرشمیں ظاہر ہیں زمین و آسمان کی ہر چیز سے قدرت کے کرشمیں ظاہر ہیں اور انہی کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو اکثر نمازوں میں خصوصا جمعہ اور عشق کی نماز میں پڑھا کرتے تھے دیکھیں اوپر میں فائدہ لکھا ہوا ہے میں اس پر غور کرتا ہوں جنب یعنی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب حضرت انسان کے لیے ہیں حضرت انسان کو صرف چھوٹ دی گئی ہے کہ غلط کام بھی کرے اور اچھائی کی طرف بھی مائل ہو جائیں ورنہ کوئی جانور کوئی جاندار کوئی بھی چیز اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں فر ایگزامپل گائے ہیں تو وقت پر دودھ دینا ہے اس کو گھا چارہ دینا ہے کھانا کھانا آگے پر کچھ سوچنا نہیں ہے یار ایک انسان ہے دنیا کے ہر ایک چیز کو اپنے قابو میں کیے ہوا ہے یہ اللہ تعالی کی طرف بہت بڑا انعام ہے یہ غور کرنے کے بات ہے کہ ہر چیز حضرت انسان کے لیے ہے اب صحیح راستے پر چلنا ہمارا کام ہے اور غلط راستے پر چلنا ہمارا کام ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنب آخر میں ایک گزارش میں آپ سے کر رہا ہوں آپ توجہ سے دیکھ پڑھیں گے اب میں آپ کو سنا دے رہا ہوں پارے عام الفاظ و معنہ ترجمہ و تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں عبید امیسور ہے غاشیہ میں نے کیا انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو میں سبحثمہ ربک العالہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اگر یہ کتاب اگر آپ یہ کتاب مکمل لینا چاہیں تو اپنا واتس اپ اور میرے اور میل یعنی ای میل میرے پاس لمانا کر دیں انشاءاللہ آپ کے خدمت میں پیش کیا کر دیا جائے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایک اور غزارش ہے دوسرے میں میں نے لکھ دیا ہے یہ اتنی اچھی کتاب پر ہے عم کی ترجمہ اور تفسیر اور الفاظ و معنہ بیان کیا گیا ہے بچوں کی تعالیم کو مدن نظر رکھتے ہوئے تو بطاقے خاص میں مدارس اور مقاتب کے ذیمہ داران اور اصحاب خیر حضرات سے خصوصی غزارش کروں گا کہ آپ اس پر توجہ دیں اور اس کتاب کو حاصل کریں اور مدرسے میں داخلے نصاب کریں تاکہ ہمارے مسلمان بچے ابتدا میں یعنی بچپنے میں قرآن کی تعالیم سے بہرہور ہو اسے میں ترتیب دینے کے لئے پڑا وقت لگ رہا ہے وجہ ہے کہ یہ میں ترتیب کلاس کا دے رہا ہوں پہلا کلاس میں یہاں سے یہاں تک دوسرے کلاس میں یہاں تک یعنی پانچوے کلاس تک میں نے ایک کلاس گئی بچے پڑھتے پڑھتے اسے حفظ کر لیں اور الفاظ اور معانت جان جائیں اور ترجمہ اور تفسیر جان جائیں مجھے لگتا ہے کہ آپ ضرور میرے ساتھ جولے رہیں گے اور میری خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی